پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام علیکم میں بشیر میمن ہوں حضور کے درجات بلند ہو ہم ہمیشہ حضور کے پاس آتے ہیں اور اپنے سوالات کو حدیث اور قرآن وغیرہ کی صورت میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضور میرا پہلا سوال یہ ہم نے سنا ہے کہ جو وبائی مرض ہے جیسے کورویڈ وغیرہ ہے وبائی مرض ہے اس میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے پہلا کوششن یہ دوسرا کوششن یہ کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کون سے مہینے ہیں جس میں کون کون سے روزے رکھنے ذرا اچھے محسوس ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے اس کی ذرا بزاد کر دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بشیر محمد جی آپ نیویوک میں ہمارے پاس خان کا میں تشریف لاتے ہیں اور اچھے سوالات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور باقی جی آپ نے پہلا جو سوال کیا ہے کہ کوویڈ کے بارے میں کہ وبائی امراض میں جو مارے جاتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں بلکل صحیح آپ نے سنا ہے کہ وبائی برز کے اندر جو مرنے والا شہید ہوتا ہے جیسی یہ کوویڈ نائنٹین ہوا آیا تھا اس کے اندر جو مارے گئے تو علماء اور فقہ کا یہ فتوہ ہے کہ وہ شہید ہیں تو ایسے اس کو شہید آخرت بولتے ہیں شہید آخرت کا مطلب ہے کہ دنیا کے حکام تو شہیدوں والے نہیں لگو ہوں گے لیکن آخرت میں وہ شہیدوں کے اندر شمار ہوگا اور شہیدوں کے اندر اٹھے گا تو اس لئے بلکل وہ آپ نے صحیح سنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ کون سے روزے رکھے جا رہے ہیں روزوں کے حوالے سے رمضان سے پہلے بات کے مہینوں میں ایسے عام جو ہفتے میں جو ہے وہ جمعرات اور پیر کا روزہ یہ سنت ہے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا سنت اور دوسرا ہر مہینے کی جو ہے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ چاند کی جو ہے ایام بیز بولتے ہیں اس کو ایام بیز کے روزے رکھنا سنت اسی طریقے سے مہرم کے پہلی دس تاریخیں اس کے روزے رکھنا سنت دس نہ رکھ سکیں تو کم از کم نو دس کا یا دس یا گیارہ کا روزہ رکھ لیں یہ سنت ہے اس کے علاوہ شابان کے اندر پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا پندرہ یہ نہیں سفر شابان یہ پندرہ شابان کا روزہ رکھنا سنت تو اس طریقے سے یہ روزے آپ بلکل رکھ سکتے ہیں تو یہ وہ مصن روزے ہیں جو رمضان کے علاوہ اور عید کے بعد جو ہے وہ چھے روزے شش عید کے روزے جو ہے چھے روزے عید کے بعد کے وہ رکھنا جو ہے وہ مستاب ہے سنت مستحبہ ہے وہ روزی بھی رکھیں اس کی بڑی فضیلت ہے وہ چھے روزے جو ہے وہ گویا ہے کہ وہ تین سو ساٹھ دن یعنی پورے سال کے برابر ہوتے ہیں اسی طرح یوم عرفہ یعنی عرفات کے اندر جیز دن حاجی ہوتے ہیں اس دن روزہ آپ اپنے مقام پہ رکھیں تو یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ سنت ہے اول تو پی یککم سے لے کے جو ہے زلجہ سے لے کے نو زلجہ تک نو روزے رکھیں تو نو سال کے برابر ہیں اور نو کا روزہ جو ہے سال کے برابر بھی ہے اور اس سے ایک سال پہلے اور آخر کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے تو نو رکھیں نو زلجہ کا اکیلہ روزہ رکھ لیں تو مطلب یہ وہ روزے ہیں جس کا آپ احتمام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جو توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ